یہاں کھرا کھوٹا اکٹھا چلتا ہے سچا جھوٹا اکٹھے چلتے ہیں جھوٹا بھی کھاتا ہے سچا بھی کھاتا ہے اور یہاں ایک امتحان ہے یہاں اللہ تعالیٰ اچھے کو بھی کھلاتا ہے برے کو بھی کھلاتا ہے اچھے سے بھی لے لیتا ہے برے سے بھی لے لیتا ہے محبوب ترین ہستیوں کے سر پٹوا کے نیزے پہ چڑھا دیتا ہے بدماش ترین انسانوں کو تخت پہ بٹھا دیتا ہے سب سے محبوب ہستی کے پیٹ پہ دو پتھر باندھوا دیئے ایک صحابیہ کر کے رہیں یا رسول اللہ دیکھنا میں نے پتھر باندھا ہوئے بھوک کی وجہ سے تا آپ نے کپڑا اٹھا کے فرمایا دیکھو میں نے دو پتھر باندھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے راضی اور ناراض ہونے کا میار یہ نہیں کہ چوپڑی روٹی لب مل گئے ہیں چوپڑی مل گئی تا اللہ راضی تو رکھی ملی تا اللہ ناراض یہ میار نہیں ہے اس میار پر تو ہمارا نبی بھی پورا نہیں اترتا کہ تین تین دن ان کے گھر میں کچھ نہیں کھانے تو دو دو مہینے چولا نہیں جلتا روٹی پکانے کو سالن پکانے کو تو یہ میار ہمارے نبی کے پاس بھی کوئی نہیں اللہ نے پیش کیا ہمارے نبی نے ٹھکرا دیا کہنے مجھے نہیں چاہیے فرشتہ آگیا تھال ٹھکا ہوا رشنی رومال سے اس کے اندر چابیا کہ یا رسول اللہ اللہ نے سارے جہان کی چابیاں دے کے بھیجا ہے اب آپ ارشاد فرمائیں آپ کا اشارہ ہوگا اور عرب کا سارا پہاڑ سونا چاندی زمورد یا قوت بن جائے گا اور آپ جدر چلیں گے ادھر ادھر چلے گا تو آپ کیا چاہتے ہیں عبدن رسولہ اور ملکن رسولہ آپ بادشاہی والی نبوہ چاہتے ہیں یا فقر اور غلامی والی نبوہ چاہتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے غلامی والی رسالت چاہیے بادشاہت والی رسالت مجھے نہیں چاہیے میں غلام بن کروں گا فقیر بن کروں گا اجوع یوما ایک دن کھاؤں گا ایک دن بھوکا رکھا تو اس میں یار پر چونکہ ہم نے دنیا کو بہت بڑا بنا لیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں جہنو جہیں دے گارد آنے او دے کملے بھی اس سے آنے ہیں کیوڑی بے وقوعوں والی گر لیں یہ تو یہودی کا مزاج ہے اللہ جس سے راضی ہو گیا وہ کامیاب اللہ جس سے نراض ہو گیا وہ ناکام علمو سنو غور سے سنو انم الحیات الدنیا لعب و لہب وزینتم و تفاخر بینکم و تکافر فی الانوال بل اولاد یہ دنیا کھیل تماشا ہے کبھی یہ ہارا کبھی وہ ہارا کبھی یہ جیتا کبھی وہ جیتا اللہ کا راضی ہو جانا یہ میری زندگی کی میراج ہے اللہ کا پا لینا میری زندگی کی منزل ہے ان وجدتنی وجدت کل شئی میرے بندے میری طلب میں آ اطلبنی تجگنی اے میرا بندہ میری طلب میں آ میں وعدہ کرتا ہوں تجھے مل جاؤں گا دنیا کی طلب میں اگر تو نکلا کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا ما نشاؤ لمن نورید ہی کبھی تمہاری فصلیں ٹھک ٹھاک کر کے پہنچا دوں گا تمہارے گھر کبھی کوراوٹ ڈال کے سب کچھ ہی جلا دوں گا محنت تو تم نے کی ہے لیکن اس دفعہ میں نے ارادہ نہیں کیا دینے کا نہیں دیا لیکن یہاں یہاں پکا وعدہ ہے اطلبنی تجگنی تو میری طلب میں آ میں تجھے مل جاؤں گا ملوں نہ ملوں یہ نہیں میں مل جاؤں گا ہاں تیری طلب دیکھوں گا پکی کے کچھی کھری کے کھوٹی سچی کے جھوٹی یہ ضرور پرکھوں گا اگر میں نے تمہیں سچا دیکھ لیا تو میں تجھے مل جاؤں گا اور اگر میں ملا تو کیا ہوگا فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِنْ فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ وَأَنَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اگر میں ملا تو تجھے سب کچھ ملا اور اگر میں نہ ملا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا تیری عزت بھی پھر زلت ہے اور تیری شہرت بھی پھر گمنامی ہے تیری بڑائی بھی چھوٹائی ہے اور تیری اونچائی بھی پستی ہے بلندیاں بھی پستی گمنامی بھی گمنامی اور شہرت بھی گمنامی پھر ہر چیز تیرے لیے وہ ناکامی ہی ناکامی ہے تو قیامت کے دن خالی ہاتھ اپنے رب کے سامنے آیا ہوا ہوگا لہذا کیا کر اطلبنی تجد آجا میں تیرے انتظار میں ہوں ففرو الاللہ کیا خوبصورت بات میرے اللہ کہتا ہے اے میرے بندوں دوڑو اپنے اللہ کی طرف ففرو الاللہ دوڑو اپنے اللہ کی طرف یہ وہ دوڑ ہے جو تم میں محبتیں پیدا کر دے گئی اگر تم نے جائدادوں کی دوڑ لگائی تو ایک دوسرے کی گردنیں کٹنا شروع کر دو گئے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ گئے تم نے اہدوں کی دوڑ لگائی تو باپ بیٹے کا دشمن ہو جائے گا حرون رشید اپنے بیٹے سے کہنے گا بیٹا یاد رکھنا الملق عقیم بادشاہ بے اولاد ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو حرون رشید کہہ رہا ہے یاد رکھنا بادشاہ بے اولاد ہوتے ہیں کہا میں سمجھا نہیں بیٹا کہہ رہا ہے میں سمجھا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تو بھی اگر میرے مقابلے میں دعوے دار بنے گا حکومت کا تو میں تیرا بھی سر اڑا دوں گا کرسی کی اولاد کوئی نہیں ہوتی کرسی کی کرسی کی رسہ تانی میں باپ آئے گا تو بیٹا اس کا سر اڑا دے گا بیٹا آئے گا تو باپ اس کا سر اڑا دے گا بھائی آئے گا تو بھائی کا سر اڑا دیا جائے گا یہ ایسا بانچ اور یہ ایسا بے مہر ہی ہی کوئی تعبیر ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس کے لئے کیا تعبیر لاؤں گا الفاظ مختصر ہوتے چلے جا رہی ہیں تو یہ سراسر ناکامی کا راستہ ہے کہ دنیا پر سب کچھ لگا دینا ضرورت کے لئے ضرور ساتھ لو انکار نہیں ہے قاد الفقر ان یقون کفر فقر آدمی کو کفر تر پہنچا دیتا ہے لیکن دوڑ بھی نہ لگاؤ ففروا الاللہ دوڑ نہ ہے تو اللہ کی طرف دوڑو جو تمہیں مل جائے گا اگر دنیا کی دوڑ لگائی تو کہاں جا پہنچو گے قبر کے تاریخ کوٹھے میں ہر بلندی کی آخری انتہا قبر کا کوٹھا ہے او راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکاں ہے دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سماں ہے کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے جہاں ڈنکے بجھتے تھے جس کے نام کے نور جہاں دن میں بھی کوئی روشنی کا سامان نہیں ہے تو میرے بھائیو اللہ کو پا لینے والوں نے منزل کو پایا اور اللہ کو کھو دینے والوں نے منزل کو کھو دیا اللہ وہ سچائی ہے جس کو پا لینے کے بعد انسان اپنی منزل پہ پہنچتا ہے اور اللہ کو کھو دینے کے بعد ساری زندگی انسان سفر کر کے اس مسافر کی طرح ہوتا ہے جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا چل 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 زندگی گزار دی پہنچے تو ایک جگہ آگئے ہیں پچھا جامنہ دا بے لائی مطبعہ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کی طلب میں زندگی گزارنا یہ زندگی کی کامیابی ہے یہ زندگی کی معراج ہے یہی اصل طلب ہے یہی اصل دور ہے باقی ساری دور باقی ساری دور آخر میں جا کر ناکامی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اللہ اسے ملتا ہے جو اس کے حکموں میں ڈھل جاتا ہے وہاں کالا گورا نہیں چلتا حسب نصب نہیں چلتا شکل صورت نہیں چلتی اللہ کے ہاں ایک میار ہے کہ یہ اللہ کی مان کے زندگی گزارنے والا بن جائے یہ ایک میار ہے باقی سب میار ٹوٹے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ایک پیمانہ ہے جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہستی یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے سلمان فارسی ہے عربی نہیں ہے اہل بیت میں داخل ہو گیا سلمان منہ اہل البیت ابو لہب عربی ہے قریشی ہے حاشمی ہے چچا ہے بیش خاندان کا فرد ہے قرآن نے نکال کے باہر کھڑا کر دیا تب بچیدہ ابی لہبیم و تب نہیں نہیں نو علیہ السلام نے بیٹے کے لئے ہاتھ اٹھائے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ نہیں یہ تیری آل نہیں ہے یہ تیرا گھر نہیں ہے اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ تجھے پتہ نہیں یہ میرا منکر ہے لا تسأل دوبارہ سوال نہ کرنا اِنِّي اَعِدُكَ أَن تَكُونَ مِنِ الْجَاہِلِينَ دوبارہ اگر بیٹے کی شفاعت کی نبوت کے چلے جانے کا خطرہ ہے تو حسب نصب شاہ جی سے کام نہیں چلے گا مخدوم سام ہونے سے کام نہیں چلے گا اور بلال حبشے سے آیا ہوا ہے اور ایک غلامی کا ساتھ اس کو داغ لگا ہوا ہے اور کالے ہونے کا بدصورت ہونے کا اس کے ساتھ مستقل اس کے ساتھ یہ عیب لگا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ چل رہا ہوگا ساری دنیا اپنی قبروں سے اٹھائی جائے گی بلال کو اللہ کے نبی کے قدموں سے اٹھایا جائے گا اور آپ نے فرمایا جو ہی نکلے گا ازان دے گا پھر ساری دنیا پیدل چلے گی میں براک پہ چلوں گا بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا اور میدانِ معاشر میں پہنچ کر پھر اونٹنی پہ کھڑا ہو کے ازان دے گا ساری کائنات اس کے اس نغمے کو سنے گی اور جب وہ کہے گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو ہر مشرق اور مومن کہے گا صدقتہ صدقتہ سچا ہے تو سچا ہے جب وہ کہے گا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو ابو جہل بھی اس کو کہے گا تو سچا ہے تو سچا ہے ساری دنیا کے معاشر کے انسان اس کو گواہی دیں گے اس پر اور جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میرے لئے سواری آئے گی وہ سواری آکے لینڈ کرے گی اس پر آپ تشریف فرما ہوں گے وہ کھڑی ہو جائے گی اس کی رسی نیچے گر جائے گی ہر نظر اٹھے گی کون اے رسی نفے بچ ہر نظر کیا حسن کیا حسین کیا علی کیا عمر کیا عثمان کیا ابو بکر ہر نظر اٹھے گی اے تو میرے ہاتھ سے چاہ جائے گی وہ جس طرف کسی کا خیال بھی نہ جائے گا اس کا نام پکارا جائے گا بلال کو گلایا جائے تو آپ کی ہونٹنے کی رسی بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کو پکڑیں گے اور آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں تشریف لے جائیں گے یہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنانے پر ملی ہے میرے بھائیو اس محبوب کا ہر طریقہ زندہ ہے موجود ہے سلامت ہے آباد ہے مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے